آج میں آپ کو The Shape of Water مووی ایکسپلین کروں گی جو 2017 میں ریلیز ہوئی مووی کے شروع میں ہم ایک سیٹی کو دیکھتے ہیں اس سیٹی میں علیسہ نامی ایک لڑکی رہتی ہے علیسہ بول نہیں سکتی اس لئے وہ اشاروں سے باتیں کرتی ہے بچپن میں علیسہ کو کوئی ٹورچر کرتا ہے اس کی گردم پر چورک نشان دے کا پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کے گلے کا کوئی پارٹ نکال لیا تھا جس کی وجہ سے وہ کبھی بول نہ پائی علیسہ کے کوئی فیملی نہیں ہوتی وہ اس دنیا میں بلکل اکیلی ہوتی ہے علیسہ کے انسائے میں ایک آدمی رہتا ہے جس کا نام جائلز ہوتا ہے وہ علیسہ کو فیملی ممبر کے طور پر ٹریٹ کرتا ہے وہ ایک پینٹر ہوتا ہے جبکہ علیسہ ایک لیب میں ایز ایک لینر کام کرتی ہے وہاں علیسہ کے ایک دوست ہوتی ہے دونوں دوستیں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتی ہیں جبکہ دوسرے لوگ علیسہ کو ہٹ کرتے ہیں اور اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتے اس لئے علیسہ کسی سے بات نہیں کرتی مہاں سب لوگ لیب کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو آفیسر آ کر ان کو بتاتا ہے کہ ایک ٹیم ہماری لیب میں آ رہی ہے اور اپنے ساتھ ایک بہت عجیب و قریب چیز بھی لا رہی ہے وہ چیز بہت قیمتی اور انمول ہے جو آج سے پہلے اس لیب میں نہیں آئی تھوڑا وقت گزنے کے بعد وہ ٹیم وہاں آ جاتی ہے ان کے پاس ایک بہت بڑا ووٹر ٹینک ہوتا ہے اور اس پانی میں کوئی چیز ہوتی ہے علیسہ جب اس کے قریب جاتی ہے تو وہ چیز موگ کرتی ہے اور شور کرنا شروع کر دیتی ہے تب ہی وہاں اس کی ٹیم آ جاتی ہے اور اسے ایک سیف جگہ پر لے جاتے ہیں علیسہ اور اس کے دوست کو کچھ سمجھ نہیں آتا اگلے دن جب وہ دونوں صفائی کر رہی ہوتی ہیں تو اسی کمرے سے آواز آنے لگتی ہے جہاں ووٹر ٹینک کو رکھا گیا تھا اس روم سے کرنل باہر آتا ہے وہ بہت سیلفیش ہوتا ہے وہ کرنل پورے پروجیکٹ کا لیڈر ہوتا ہے کرنل کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہوتا ہے وہ درک کے ہمارے گھٹنوں کے پر بیٹھ جاتے ہیں ٹیم وہاں آ کر کرنل کو اپنے سا لے جاتی ہے علیسہ اور اس کے دوست کو وہ کمرہ صاف کرنے کو کہا جاتا ہے جب وہ دونوں اس کمرے میں جاتی ہیں تو وہاں خون ہی خون ہوتا ہے اور کسی کے دو کٹے ہی ہوئے انگلیاں بھی پڑی ہوتی ہیں یہ انگلیاں کرنل کی ہوتی ہیں جسے اس چیزیں زخمی کیا تھا جو لیب میں لائی گئی تھی علیسہ ان انگلیوں کو ایک پیکٹ میں رکھ دیتی ہے جبکہ علیسہ کے دوست کسی کو بھلانے کے لیے چلے جاتی ہے علیسہ وہاں پر ایک ووٹر ٹینک دیکھتی ہے جو گلاس سے بنا ہوا ہوتا ہے جب وہ اس ٹینک کے قریب جاتی ہے تو اس کے اندر ایک اجیسی محلوق ہوتی ہے جس کے انسانوں کی طرح دو ہاتھ اور دو پانک ہوتے ہیں علیسہ کلاس پر ہاتھ رکھتی ہے اور وہ کریچر بھی اپنا ہاتھ وہیں پر رکھ دیتے ہیں سب ہی وہاں علیسہ کے دوست اور ایک آدمی آ جاتے ہیں تو وہ کریچر واپس پانی میں نیچے چلا جاتا ہے علیسہ کو پیدا چل جاتا ہے کہ آخر اس لیب میں کیا نوکی چیز آئی ہے اگرے دن لنش ٹائم پر وہ اسی جگہ پر واپس آ جاتی ہے وہاں ایک بہت بڑا پول ہوتا ہے اور وہ کریچر اس پانی کے اندر ہوتا ہے علیسہ پول کی وال پر بیٹھ جاتی ہے وہ اپنے ساتھ ایک انڈا بھی لائی ہوتی ہے وہ اس انڈے پر چمش مر کر آواز پیدا کرتی ہے اور وہ آواز سنکہ کریچر پانی سے باہر آ جاتا ہے یہ دیکھ کر علیسہ انڈے کا چلکہ اتارتی ہے وہ اسے اپنے ہاتھ سے انڈا دینا چاہتی ہے لیکن وہ کریچر ڈر رہا ہوتا ہے اس لیے وہ علیسہ سے انڈا نہیں لیتا علیسہ اس انڈے کو وال پر رکھ دیتی ہے وہ کریچر انڈا لے کر واپس پانی میں چلا جاتا ہے اس کے بعد علیسہ بھی مہاں سے باہر چلی جاتی ہے پھر علیسہ اور اس کی دوست کو کرنل ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم لوگ کی ڈیوٹی اس لیب کی صفائی کرنا ہے اور لیب کو صاف کرنے کے بعد تم لوگ وہاں نہیں رکھ سکتے جو کریچر وہاں موجود ہے وہ بہت گندہ اور برا ہے اور اسی ہم کیچر سے اٹھا کر لائے ہیں اور وہ کریچر ہم سب کے لئے بہت خطرناک ہے اس لیے تم لوگ اس سے دور ہی رہنا لیکن علیسہ اگلے دن دوبارہ لائنش ٹائم ادھر چاہتی ہے آج وہ آواز پیدا کرنے کے لئے اپنے ساتھ میوزک سسٹم لائی تھی وہ میوزک پلے کر دیتی ہے اور وہ دیوار پر ایک انڈا رکھ دیتی ہے ایسا کرنے کے بعد وہ خود بھی اپنا کھانا کھانے لگتی ہے وہ کریچر پانی سے باہر آتا ہے اور میوزک سننے لگتا ہے اور وہ دیوار پر رکھا انڈا بھی کھا لیتا ہے وہ دونوں آپس میں شاروں سے بات کرنے لگتے تھے اور وہ وقت کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور وہ دونوں دوست بن جاتے ہیں عریسہ بہت خوش ہوتی ہے اس کے اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ایک جائز اور دوسری اس کی دور اور تیسرا دوست ملنے پر وہ بہت خوش تھی وہ لنگ ٹائم پر اس کے پاس جا کر ٹائم سپنڈ کرتی ہے اور دونوں شاروں شاروں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک دن وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ڈاکٹر آ جاتے ہیں جو اس کریچر پر ریسرچ کر رہا ہوتے ہیں وہ ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ عریسہ اور کریچر کے دمائن کوئی ریلیشن بن چکا ہے لیکن وہ عریسہ کو فیل نہیں کرواتے کہ انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے وہ ڈاکٹر ایک سائنٹس پر ہوتا ہے جو امریکہ کے لئے اس کریچر پر ریسرچ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اندر ہی اندر جرمن کا جاسوس پر ہوتا ہے کیونکہ دونوں ملکوں کے دمائن کول بار چل رہی تھی اور دونوں کانٹریز ایک دوسر کے پولیٹیکل اور سائنٹفی ایکٹویٹیز پر نظر رکھے ہوئے تھی اور وہ ڈاکٹر اس کریچر کے متعلق تمام انفرمیشن جرمنی کو دیتا تھا اگلے دن علیسہ اس کریچر سے ملے جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اسے بہت بدردی سے باندھا گیا ہے اسے اس پر رہم ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ کوئی آ رہا ہے تو وہ جلی سے چھپ جاتی ہے وہاں کرنل آتا ہے کرنل اس کریچر سے بہت نفرت کرتا تھا اس کے پاس ایک آئرن روڈ ہوتا ہے جس میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے وہ اس کریچر کو کرنٹ شوکس دیتا ہے اس کے بعد وہاں جرنل آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا کچھ چھوڑا سا کریچر ہوگا لیکن یہ تو بہت بڑا ہے کرنل کہتا ہے کہ ایمازون کے لوگ اسے اپنا گوڑ سمجھتے ہیں اور وہ پانی میں اس کے لئے فروٹ اور پھول پھینکتے ہیں کرنل کہتا ہے کہ اگر ہم اس کریچر کے بارے میں مدین جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے مارنا ہوگا اور پھر ہی ہم اس پر ریسرچ کر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس کی حالت تو کافی خراب ہے اور یہ دو جگوں سے سانس دیتا ہے ہم اسے مارے بغیر ہی اس پر ریسرچ کرنی چاہیے لیکن وہ ڈاکٹر کی ایک نہیں سنتے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر ہم نے اسے پانی میں نہ چھوڑا تو یہ بہت جلد مر جائے گا کیونکہ وہ کریچر بھی ہوچ ہو چکا تھا آخر کار وہ اسے پانی میں چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر جرنل کو اس کریچر کو مارنے سے رکتا ہے لیکن جرنل کہتا ہے کہ مجھے مت بتاؤ کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں میرے پاس اتھورٹی ہے اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جرنل کارنل اسے کہتا ہے کہ اسے مار دو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کیا چیز ہے ڈاکٹر بھی یہ سنکا بہت افسوس ہوتا ہے حالانکہ ڈاکٹر جسوس ہوتا ہے لیکن وہ ایک انسان بھی ہوتا ہے اسے اس کریچر پر بہت رحم آتا ہے علیسہ بھی یہ سب سن رہی ہوتی ہے اسے یہ سنکا بہت دوک ہوتا ہے علیسہ یہ سب باتیں جائلز کو بتاتی ہے وہ کہتا ہی کہ وہ کریچر بلکل میری طرح ہے بے دوبان اور میرا بہت اچھا دوست بھی ہے اور میں اس کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں وہ مجھے دیکھتے بہت خوش ہوتا ہے جائلز کہتا ہے کہ ہم اسے نہیں بچا سکتے کیونکہ وہ بہت پاورفل لوگوں کی کسٹڈی میں ہیں اور ہم عام سے لوگ ہیں یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے وہ پلان کرتے ہیں کہ اس کریچر کو ظالم لوگوں کی کیسے باہر نکال لیں گے علیسہ وہاں جا کر سمجھداری کا کام کرتی ہے وہ سارے کیمرہ سکوپر کی طرف کر دیتی ہے تاکہ انہیں کوئی دیکھنا پائیں پھر وہ ایک کارٹ میں بہت سارے توولز رف دیتی ہے پھر وہ اس کریچر کے پاس جاتی ہے لیکن اسے تو زنجیروں سے باندھا ہوا ہوتا ہے وہ اس زنجیروں کو کھولنا ناممکن ہوتا ہے تب ہی ڈاکٹر وہاں آ جاتا ہے علیسہ انہیں دیکھ کر گھبرا جاتی ہے لیکن ڈاکٹر بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ کریچر زندہ بچے اس لئے وہ ان چینز کی چابی علیسہ کو دے دیتا ہے علیسہ چینز کے لوگ کھولتی ہے کریچر بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اور وہ فیلمز کو سمجھتا ہے علیسہ اس کریچر کو کارٹ میں رکھتی ہے اور ٹیلنز کے ذریعے باہی رہ جاتی ہے علیسہ کی دوست سکھ سمجھ جاتی ہے وہ علیسہ کی کارٹ کے سامنے آ کر اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے لیکن علیسہ کہتی ہے کہ ہم اسے یہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے یہ تاریم لوگ اسے مار دیں گے یہ سنکہ علیسہ کی دوست مان جاتی ہے اب وہ دونوں آگے بڑھتی ہیں باہر جائلز اندر آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے گارڈ اسے اندر نہیں آنے دیتا گارڈ سمجھتا ہے کہ اس کا کارٹ فیک ہے علیسہ اسے اپنے گھر لاکر بارٹ ٹب میں رکھتی ہے کیونکہ وہ پانی کے بغیر سربائیب نہیں کر سکتا تھا علیسہ بہت خوش ہوتی ہے بس وہ سوچتی ہے کہ وہ دس تاریخ کو اسے ریور میں چھوڑ آئے گی کیونکہ بارش کی امکانات تھے جس کی مدد سے یہ کریچر اپنے مندل تک پہنچ جائے گا اگلے دن علیسہ کام پر چل جاتی ہے تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو جائز کارمیس کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے اسی دوران اس کی آنکھ لگ جاتی ہے وہ کریچر بارٹھپ سے باہر آ کر ان کی بلی کو مار ڈالتا ہے اور پھر کھا لیتا ہے جائز اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے لیکن وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ جائز کے ہاتھ کو صفمی کر دیتا ہے علیسہ جب گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ کریچر گھر پر مجود نہیں ہے علیسہ اسے واپس آنے کے لیے جاتی ہے اور اسے کہیں سے ڈھون کر لیاتی ہے کیونکہ وہ کریچر فیلنگ سے رکھتا ہے گھر آ کر اسے اپنے کیے پر بہت شرمنگی ہوتی ہے وہ جائز کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور بردے میں سے بھی ایسا کرنے کو کہتا ہے اگر دن جائز خوش ہوتا ہے کہ اس کی چوٹ ٹھیک ہوگی ہے اور اس کے سر پر بال بھی اگاتے ہیں بس کے ساتھ ہے علیسہ اس کی کریچر کی دوستی پیار میں بدل جاتی ہے وہ دونے ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتی ہیں اور ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے لیر میں جنرل کرنے سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کیچر کو نہ ڈھونا تو تمہاری پرسنل اور پروفیشنل لائف دونوں تباہ کر دوں گا یہ سنجھا کرنے بہت پریشان ہو جاتا ہے کرنے کو ڈاکٹر پر شک ہوتا ہے کہ اس نے کیچر کو بگایا ہے کیونکہ ڈاکٹر نہیں چاہتا تھا کہ کیچر کو مارا جائیں اس لئے کرنے ڈاکٹر کے کر جاتا ہے ڈاکٹر گھر سے باہر آ کر دو لوگوں سے ملتا ہے وہ دونوں آدمی ڈاکٹر پر گولیاں چلا دیتے ہیں لیکن کرنے وہاں آ کر دونوں آدموں کو مارا ڈالتا ہے کرنے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر رشین بول رہا تھا اس لئے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر ایک ایجینٹ ہوتا ہے کرنے ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ سرسچ بتا دو کہ وہ کریچر کس کے پاس ہے لیکن ڈاکٹر انہیں کچھ بھی نہیں بتاتا ہے کرنے ڈاکٹر کو ٹورچر کرتا ہے تو ڈاکٹر صرف اتنا ارتا تھا ہے کہ وہ ایک کلینر ہے اور یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر مٹ جاتا ہے کلینر کا نام سنکا ڈاکٹر کو علیسہ پڑھ نہیں بلکہ اس کے دوہ پر شک ہوتا ہے کرنے اس کے گھر جاتا ہے وہ اسے اس کریچر کے بارے میں پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا وہاں اس کا ہزبن بھی ہوتا ہے وہ کرنے کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ کریچر علیسہ کے بات ہے اور اس نے اپنی وائف کو اسے بات کرتے ہوئے سنا تھا یہ سنکہ کرنے گھسے میں علیسہ کے گھر جا رہا ہوتا ہے اس کے دوست علیسہ کو کول کر کے پہلے ہی سب کچھ سچ بتا دیتی ہے اور اس اپنے گھر سے بھاگ جانے کو کہتی ہے اور آج دستاریخ ہوتی ہے اور بارش ہو رہی ہوتی ہے اور وہی دین آ جاتا ہے جب علیسہ سے ریور میں واپس چھوڑنا چاہتی تھی وہ اس کریچر کو وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے کرنے لیسہ کے گھر جاتا ہے تو اسے وہاں کچھ نہیں ملتا تب ہی اسے اس کے گھر کلینڈر پر دستاریخ کے نیچے ایک نوٹ ملتا ہے جس پر اس نے لکھا تھا کہ آج کے دن کریچر کو ریور میں چھوڑنا ہے علیسہ ریور تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنے فرینڈ کو گوڈ بائی کہہ رہی تھی اور وہ دونوں بہت دکھی ہوتے ہیں کیونکہ آج کے بعد وہ دونوں دوبارہ نہیں مل سکتے تھے اور اگر وہ کریچر پانی میں نال جاتا تو وہ مر جاتا اس لئے وہ آگے بڑھتا ہے تب ہی وہاں کرنل آ جاتا ہے اور علیسہ اور اس کریچر پر فائرنگ کرتا ہے وہ دونوں گر جاتے ہیں وہ کریچر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کرنل کے دوبارہ شوٹ کرنے سے پہلے وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے کرنل دیکھتا ہے کہ اسے گولیاں لگی ہیں لیکن وہ مرا نہیں پھر وہ کریچر کرنل کو مار ڈالتا ہے اور وہ علیسہ کو گود میں اٹھاتا ہے اور اسے سمندر کے گہرائی میں لے جاتا ہے اور اس کی گردن پر جو نشان تھے اس پر ہاتھ لگاتا ہے تین اور وہ نشان گلز بن جاتے ہیں جسے وہ پانی میں سانس لے سکتی ہے اور اب وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اور سانس لے رہی ہوتی ہے جو گولیاں سے مر چکی تھی کیکت میں وہ کریچر بہت سے پاورز رکھتا ہے اور اپنی پاورز یوز کر کے علیسہ کو بچا لیتا ہے وہ دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں اور وہ علیسہ کو پانی میں ہی نئی زندگی دیتا ہے اور دونوں کو اگر دوسرے کا ساس مل جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لئے سمندر کی گہرائی میں رہ جاتے ہیں جائز میں علیسہ کے لئے بہت خوش ہوتا ہے کہ دونوں کو اگر دوسرے کا ساتھ مل گیا اس کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے امید ہے آپ کا ہماری مووی کے اسپلینیشن پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کلیے گوڈ بائی